دوستو آپ سب کیک میں فیڈ سے سا ہوگا تھے ورسی نیوز کے ایک اور ویڈیو میں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہے جس فائٹر زیٹ کے بارے میں جو کہ انڈیا کا سعودی اسی پورون سعودی اسی روپ سے بنایا گیا فائٹر زیٹ ہے اس کے بارے میں کیا خوابن نکل کے سامنے ہی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اسی کے ساتھ دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے یا لگتا ہے کہ انڈیا کا پہلا لڑاکو بھی مانتے ہیں جس فائٹر ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے درستر انڈیا کا پہلا فائٹر زیٹ جو تھا انیس سو ساٹھ میں ہی ایچ ایل دوارہ ہی بنا لیا گیا تھا اور اسی کے ساتھ دوستو جو انیس ساٹھ میں ہی ایچ ایل دوارہ ہی بنا گیا ہے ایک آف کا نام تھا ایچ ایچ ایف ٹوئنٹی فور ماروت لیکن یہ کسی کمی کی کاران پیجوں میں ہی دفنے رہے گیا لیکن اب ایسا دوستو نہیں ہے پچھلا جو پوری ریکٹ تھا وہ کسی نہ کسی ایڈر کے کاران پیجوں میں دفن ہو گیا ہے لیکن یہ جو ابھی تیجس ایرکراب کے جو ایچ ایل دوارہ پون روپ سے بنایا گیا ہے وہ کئی نہ کئی بہت ہی ایڈوانس ہے یہی کارانے کی پوری دنیا میں تیجس کا تہلکہ مچا ہوا ہے اور بہت سے دیسے اس کو لینے کے لیے بھی اتصاہیت ہے حالانکہ کئی لوگوں کوئی سے لگتا ہے کہ بھارت کا تیجس فائٹر جیٹ ہلکہ فول کا ایک لڑا کو جہاج ہے گنہی سب سے بڑی ان کی بھول ہے کہ تیجس لڑا کو جہاج وجن میں بھی بھلے ہی ہلکہ ہو گنہی اس کی سمتہ اتنے ہی ایڈوانس ہے اتنے ہی خطنک ہے اور یہی کارانے کی بھارت وائی سنہ کے پور کمانڈر وائی کیٹی سیبیسٹین نے یہاں صاف کہا ہے کہ بھارت کا لڑا کو بھی مان تیجس انڈیا کا جو تیجس لڑا کوئی مان ہے وہ کئی مائنوں میں جو رسین میڈ سکوئی 35 ہے اس کو بھی کئی مائنوں میں پچھار دیتا ہے اسی کے ساتھ اب چھوکانے والا کھولا سکوئی تیجس کے بارے میں یہ ہوا ہے کہ لڑا کو جہاج کا ایلگوریتھم کا یہ مائنوں میں بہت ہی ایڈوانس ہے سکوئی 35 کے مقابل ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی خبر تیجس کے معاملے میں انڈیا کے لیے نکل کے سامنے آئی ہے ایلگوریتھم ایک طرح سے کہے تو جو ایرکرافٹ ہوتے ہیں لڑا کوئی اجاز ہوتے ہیں اس کا دیماغ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہی ایلگوریتھم ہوتا ہے جو کی پوری جو ویپن ہوتے ہیں کیسے اڈنا ہے کہاں جانا ہے پورا جوڑ گھٹانا ہے پورا وہ ایلگوریتھم ہی یہ سب کام کرتا ہے تو یہ جو خبر نکل کے سامنے ہے کہ تیجس جو اس کا ایلگوریتھم ہے اس کوئی 35 کے برابر ہے تو یہ بہت بڑی خبر ایڈیا کے لیے کیونکہ تیجس جو ایرکرافٹ ہے اس کا ایڈوانس ورزن بھی آئے گا جو کی اور ایڈوانس ہوگا تو اس کا مطلب یہ بھی ایڈوانس ہوگا تو یہ ایلگوریتھم کے مقابلے جو ہوتا ہے اس میں بہت ہی بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ جو رڈار ہوتے ہیں جو سینسر ہوتے ہیں اس میں جو ان کو سینسیوٹی جو چیزیں دیکھتی ہیں وہ پورا کام ایلگوریتھم ہی کرتا ہے کہ وہ کہاں سے کس چیز کو سو کرے تو ایلگوریتھم جتا اچھا ہوگا اتنی اچھے پائلٹ کو سمجھ میں آئے گا تو اسی کے ساتھ ہی جو آئیے انسٹیوٹ ہے جو انسٹیوٹ فور ڈیفنس ان ایلیسے سے انہوں نے دعوا کیا ہے کہ وہ انڈیا تیجس ہے آئیے کے مطابق ان کے مطابق جو ایلگوریتھم تیجس کا جو ایڈوانس باتایا جا رہا ہے یہ خبر اتنی اچھے اس لئے بھی ہے کیونکہ جو انڈیا فیفت جنریس ان فائٹر جیٹ بنا رہا ہے اس میں ہی اپنی تکنیکیوز کر سکتا ہے جو کہ انڈیا کے لئے بہت بڑی خبر ہے ایک طرح سے سچسے جو بولے تو ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے اس کی پورن پریباس ہی ہے کہ کتنا چاپ پنا سکتے ہوئے اس لئے حجی سے ہی بہت بڑی خبر نکل کیے سامنے آئی ہے ایسے بات کر رہے تو سب ہی لڑا کو جوہاچ کا لگ لگ اپنے اپنا ایلگوریتھم ہوتا ہے اور انڈیا آج کا بھی اپنا اپنا ایلگوریتھم ہے یہاں تک کہ جو انٹرنیٹ ہوگا ہے جو گوگل ہوگا ہے فیس بے ہوگا ہے آپ نے اپنا اپنا ایلگوریتھم ہوتا ہے اور یہ کہنا غلط بھی نہیں ہوگا کہ یہ ساری کمپنیاں اپنے الگوریتھم کے کارانی لاکھو اڑا روپیاں چھاپتی ہے بھارت کئی نہ کئی انجن کو چھوڑ الگوریتھم جو ایرکراوٹ بنانے کی جو دیسا ہے وہ صحیح جگہ پر انڈیا جا رہا ہے چنگنا ٹیکنولوجی کی معاملے میں بھی انڈیا بہترین کام کر رہا ہے اپنا آتما نیرور ہو رہا ہے لیکن انڈیا کو جلوہت ہے وہ انجن بنانے میں جادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ جو انجن ہوتا ہے وہ بہت ہی جو ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے جو جس پہ انڈیا کو پورن طرح سے بہومت ایک طرح سے سکسسفل ہونا چاہیے اسی کے ساتھ انڈیا گورنمنٹ جیادہ سے زیادہ فانڈ کر رہی ہے چل کو تاکہ انڈیا تیجز اور ایڈوانس ہو سکے اور جو دنیا انڈریس دکھا رہی ہے وہ انڈیا کے لیے بہت بڑھیا ہے تیجز کے لیے ایسی کے ساتھ دوستو اس ویڈیو کو اس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک لے دھنیواد